اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور کال کی ویڈیو میں آپ لوگ سب بہت پریشان ہو رہے تھے اور آپ گڑڈو کے لیے اتنی دعائیں مانگ رہے تھے تو انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی گڑڈو کی ڈیتھ ہو گئی ہے گڑڈو کی ڈیتھ کیسے آپ کے سامنے میں اس کو بلکل صحیح اس کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں لیکن جو مجھے ڈاؤٹ تھا جو فزیل کو ڈاؤٹ تھا وہیں ہوا گڑڈو کے ساتھ جو ہے گڑڈو کو یو ٹی آئی ہو چکا تھا اس کو جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں ان کے پیرنٹس لے کے گئے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس ہماری جن ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں آپ کو پتہ یہ وہیں لے کے گئے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کو سوئر یو ٹی آئی ہے سب سے پہلے تو اس کیسے میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیتھٹر لگانے کی ٹرائے کی جاتی ہے کیونکہ جب یورنٹ بلوک ہو جاتا ہے تو ایک کیتھٹر ہی ہوتا ہے جس کے تھوڑ یورنٹ پاس آؤٹ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں کیتھٹر لگانا پڑتا ہے اور کیتھٹر جو ہے جب ڈاکٹر نے اس کو انیسیسیا دیا جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس کی کیڈنیز بالکل ڈیمیج ہو چکی تھی کیونکہ وہ جن کا تھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا پتہ نہیں کتنے عرصے سے ڈاکٹر نے کہا یہ آج ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ بہت ٹائم سے اس کو کیڈنیز کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا اور آپ یقین کریں گے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے بھی گڈڈو کے یورن میں بلڈ آ رہا تھا اور اس کی کیڈنیز بالکل ختم ہو چکی تھی اس کا لیبر بالکل خراب ہو چکا تھا جیسے اس کو کیتیٹر لگانے کے لیے انیسیسیا دیا ٹرائے کیا تو اس کو کیتیٹر نہیں لگ رہا تھا تو ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی لیکن اس سرجری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے گڈڈو کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور ویسا ہی ہوا کل کا ہمارا دن بہت ڈیسٹرابنگ گزرا تھا کیونکہ کل کوئی ڈکی ڈیتھ ہوئی تھی اور میں بھی اس کے لیے اتنا روئی تھی جیسے وہ میرا اپنا کیٹ بہت 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 بیارا بچہ تھا بہت بیارا بچہ تھا وہ اور آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی اس ویڈیو میں کہ آج کل یو ٹی آئی کی کیسز بہت زیادہ آرہے ہیں بہت زیادہ آرہے ہیں لوکل فیڈ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا میں لوکل فیڈ کیا کہہ رہی ہوں لوکل فیڈ ہوتی ہے جو ہماری پاکستان میں عام مل رہی ہے جو سستی ترین فیڈز ہوتی ہیں ایمپورٹڈ فیڈ لیں وہ بھی کوئی ایسی لیں جس کی ریویوز بہت اچھے ہوں میں ہمیشہ جو ریکمینڈ کرتی ہوں میں پیٹ لائن ریکمینڈ کرتی ہوں اور میں ریفلیکس ریکمینڈ کرتی ہوں میری کیٹس آپ کئی سالوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میری کیٹس ریفلیکس کھاتی ہیں الحمدللہ کوئی ایشیو نہیں ہوتا ہے ان کو لیکن ریفلیکس کے ساتھ بھی میں رسک نہیں لیتی میں ان کو دن میں ایک دفعہ بون لیس چکن اور سوپ لازمی دیکھتی ہوں کیونکہ سردی آ گئی ہے اور کیٹ نہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے سردی میں نہ پانی نہیں پیتی ہے زیادہ تو سوپ کی فارم میں کیٹ کے اندر پانی جانا ضروری ہے اور کبھی کبھی اپنی کیٹ کو دودھ بھی پلایا کریں اور دودھ میں بھی پانی ڈال کے دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دودھ کے ساتھ بھی پانی اگر آپ کی کیٹ کو دودھ سوٹ کرتا ہے تو کچھ لوگی کیٹس بالکل دودھ کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں ویسے پانی ڈالنے سے اس کا اثر تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر تو ڈائیریہ ہوتا ہے تو نہ دیں لیکن جن کی کیٹس کو ویسی بچپن سے عادت ہے تو آپ دودھ میں بھی تھوڑا سا دودھ لے کے ایک کپ میں اتنا سا دودھ لے کے باقی پورا کپ پانی کا بھر کے وہ کیٹ کو دے سکتے ہیں تو اس فارم میں بھی ان کے اندر پانی جاتا ہے پانی کی انٹیک آپ نے بہت زیادہ رکھنی ہے وارٹر فاؤنٹین لینے اور فیڈ اچھی دیں جتنی لوکل آپ جتنی سستی فیڈ دیں گے اتنی آپ کے اپنی کیٹ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس کی ڈیت اتنی قریب آپ لے کر آ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو دیکھیں چکن کھلا دیں چکن سب سے بیسٹ ہے اور ساتھ میری اکنی سب سے بیسٹ ہے روٹی کا لوگ پوچھتے ہیں پراتے کا پوچھتے ہیں تو آئلی چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے پر روٹی آپ دے سکتے اگر کیٹ کو سوٹ کرے تو جیسے کہ میری براؤنی کو روٹی سوٹ نہیں کرتی براؤنی کو فوراں ڈائیلیا ہو جاتا ہے لیکن باقی بچے کھا لیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ڈیپینڈ کرتا آپ کی کیٹ کو سوٹ کیا کر رہے لیکن سسی فیڈ کی طرف نہ آ جائیں ہمیں بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے گڈڈو کی ڈیتھ کا بہت بہت دکھ ہے لیکن ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر پائے اس کے لئے بلکہ کچھ نہیں کر پائے اس کا لازٹ ٹائم پہ اس کا پتا چلا اور میرے پاس تو جس دن وہ آئے مجھے اس دن نہیں پتا چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے لیکن آئیدہ پلیز آپ کیرفل ہو جائیں جن کو فیڈ نہیں صحیح اچھی مل رہی ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو ریفلکس بھی مل جائے گی اور آپ کو پیٹ لائن بھی مل جائے گی تو آپ ہم سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور میں تو اپنی کیٹس کو یہی فیڈز دیکھتی ہوں میں رسٹ نہیں لے سکتی مفین پاگل ہو گیا مفین نے براؤنی کی فیش پکڑ لی ہے مفین پاگل ہو گئے بچہ بن کے اتنا بڑا مفین ہے ماشاءاللہ سے بچہ بنا ہوئے براؤنی کی فیش کے ساتھ کھیل رہے ہیں مفین 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 آپ کو فیش اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے اوہ ماشاءاللہ اوہ ماشاءاللہ اوہ ماشاءاللہ خوشیاں تو دیکھیں مہین مفین کی خوشیاں مفو یہ کیا کر رہے ہو آپ فلورا فلورا آپ نے اپنے پاپا کو دیکھے کیا کر رہے ہیں آپ کے پاپا فلورا اور آج ہمارے لیے ایک اور ٹینشن ایک تیار تھی ہمارے لیے ہوا کیا کہ صبح سے میں دیکھ رہی تھی اور ابزرف کر رہی تھی کہ منی جو ہے نا بار بار لٹر میں جا رہی ہے اور یورن پاس نہیں کر رہی ہے صرف ایک ٹوپ نکل رہا تھا اس کا تو ہم لوگ ڈر گئے مجھے تو لگا کہ کہیں اللہ نہ کر اس کو کہیں یو ٹی آئی کا ایشونہ ہو رہا ہو یا پھر یہ مسلسل آپ کو بتائیے کہ کافی ٹائم سے نا یہ ہیٹ پر ہے اور میل تو ہمارے کوئی ہیں نہیں اس قابل جو کر سکیں تو میٹ کر سکیں تو ہیٹ پر رہنے کی وجہ سے مجھے ایک ڈر یہ بھی تھا کہ خدا نہ خواستہ یو ٹی آئی یا کہیں پائیومیٹرہ کا ایشونہ ہو جائے کیونکہ کیٹ چپ وہ سلسل ہیٹ پر رہتی ہے تو اس کو پائیومیٹرہ ہو جاتا ہے تو کہہ رہا ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے ہیں لیکن ڈاکٹر نے اس کو سارا چیک کیا تو الحمدللہ الحمدللہ نہ اس کو یو ٹی آئی ہے نہ اس کو پائیومیٹرہ ہے بس ہیٹ پر رہنے کی وجہ سے سارا سی نیچے سویلنگ ہو رہی ہے جس وجہ سے اس کو نہ بار بار فیل ہو رہا تھا کہ اس کو یورن آئی ہے لیکن اس کا بلیڈر بالکل خالی تھا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر آپ اس کو سپے کرتے ہیں تو ڈاکٹر نے اس کو انٹی بائٹکس دیئے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دو تین دن تک اس کی جب سویلنگ کم ہوگی تو پھر ہم اس کو جو ہے کروا دیں اس کو سپے کروا دیں گے اور ساتھ میں ہم بینی کو چھوٹی ساشا کو ڈینی کو بھی لے آئی تھی ڈینی کو تو منتلی انجیکشنز جو لگتے ہیں وہ لگنے تھے اور بینی اور چھوٹی ساشا بھی ہیٹ پر تھی کافی ٹائم سے اور یہ سپے بھی نہیں ہوئی تھی تو آج ہم نے سوچا چلے مینی اور ان تینوں کو کروا لیتی ہوں لیکن مینی کا دو تین دن کے لیے پوسپون ہو گیا ہے سرجری بڑھ چھوٹی ساشا اور بینی جو ہے اس کو ہم نے ڈاکٹر کے پاس دے دیا تھا تاکہ اس کی بھی سرجری ہو جائے ان دونوں کی اور یہ جو پیتھے آپ کو کیٹ نظر آ رہا ہے نا یہ بھی ڈاکٹر کے پاس آیا ہو تھا یہ بھی یو ٹی آئی کا پیشنٹ ہے اس کو بھی کیا ہو گئے وہ میں آپ کو آگے بعد میں بتاتی ہوں ساگ بھی بہت مزے کا بنے اور روٹی بھی بہت ہی مزے کی بنی ہے میں نے آپ سے تو ویڈیو بانت رہی ہے ہاں نا میں ابھی کھا رہی ہوں ابھی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ لیکن بہت مزے کی بنی ہے ٹھوٹی ہم صحیح ہے ہاں جے دن اور بنائیں گی پھر مجھے اور بھیجنا نہیں بہت مجھے تو بہت پسند آئی ہے بہت مزے کی بنی ہے اور ابھی جی میں کھا رہی تھی ساگ اور مکھائی کی روٹی یہ میری سامنے والی آنٹی جو ہیں ہماری نیبر انہوں نے بھیجی تھی اور مجھے اتنی پسند آئی نا تو میں نے کہا چلے میں آنٹی کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ آنٹی آپ نے بہت مزے کی بنائی ہے تو انہی سے یہ میں ابھی بات کر رہی تھی ابھی ہمارے گھر آئے ہیں پیارے پیارے سے مہمان آئے ہوئے ماشاءاللہ اتنے پالی ماما کونسی ہے ماما وائٹ والی ہے نا اور یہ فون کلر کے بابا اتنی چھوٹی چھوٹی ان کو تو میرا دینے کا ہی دل نہیں کرے گا مجھے کسی کی امانت اتنے پڑے ہیں یہ ہمارے گھر آئے ہیں تین چار دن کے لیے چلے آج اندر چھتی انتے چھتی ہو ماشاءاللہ آپ کتے پالیو گوسہ کریو مجھ پہ مجھ پہ چھوٹا 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 سوپے گوسہ کر رہے دیکھو یہاں نراز ہو رہے چھوٹا سوپے گوسہ کر رہے یہاں نراز ہو رہے نیوش آجا نیوش آجا چلے ہنے چلے مہر ستی ہے آہ ہنے چلتے ہیں چھوٹا چھوٹا بی 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 آہ پا کہتا ہے ہمدے ہاتھ بھی نہ لگاو ناراز ہو رہے ہے نا چھوٹوشیں چھوٹوشا تو بیٹا میں اٹھا کر رکھوں گی ہر وقت ہر وقت اٹھا کر رکھوں گی ہر وقت چلے آئے اندر چلے چھوٹی سی ممہ ہاں چھوٹی سے ممہ چھوٹی سی بابا چھتیشی فیملی چھلو لے ہوں ان کو اندر یہ دیکھیں جی آمین میرا تو ہاتھ ہی بھی چاہ رہا میں کیسے اٹھاؤں نہیں نیچے سے گر جائے گا گر جائے گا بچے اب جا رہے ہیں اندر ابھی کیج میں ڈر ہوئے پھر کو کیج سے بھی نکالیں گے کھولنا پڑے گا آجو 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 اٹھا لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹی سی فیملی چھوٹی سی فیملی جن کے یہ بیبیز ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں شادی میں اوہ اس کے گلے میں کچھ پہنایا ہوئے اس کے گلے میں کیا پہنایا ہوئے یہ مجھے مارے نا اس کے بابا کہ میرے بچے کو کیوں نکال رہے ہو یہ دیکھو اس کے گلے اس کو اٹھاؤ اس کے گلے میں کچھ پہنایا ہوئے یہ ساتھ والا ہاں یہ والا یہ کیا پہنا ہوئے گلے میں بازو میں پھسا ہوئے ہیں لوگٹ پہنا ہوئے چھوٹا سا اوہ ماشد کی اتنا پالا دیکھاؤ کیا گلے میں پہنا ہے نظر ہی نہیں آرہا چھوٹو سا چھوٹو شا چھوٹو شا چھوٹو شا چھوٹو شا چھوٹوشا چھوٹو شا چھوٹوشا 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 آج ہم نے اپنے بچے کو کروایا سپے جتنے بھی بچے رہیں گے ہم سب کو ہستہ ہستہ کر کے سپے کروا لیں گے تو ابھی ہم لینے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا فون آ رہا ہے اور ان کو لے کے آتے ہیں پھر جتنا بھی ولوگ بنے گا ہم بلائیں گے بنائیں گے زبان تلک تلک رہی ہے پسل رہی ہے اور یہ دیکھیں جی ملے گا نینے میمان ہیں چھوٹے چھوٹے ان سے بھی ملوائیں گے آپ کو کل کے ولوگ میں ملوائیں گے آج بھی آپ کو دیکھ تو لیا ہی ہے ساری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یہ ولوگ بھی لازمی پورا دیکھیں گے نیکس ولوگ بھی دیکھیں گے ابھی ہمیں ڈاکٹر کی کال آئی ہے کہ آپ آ جائیں اور بچے جو ہے ان کا آپریٹ ہو گیا تو ان کو لے جائیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں لینے بہت آج پریشان تھی میں بچوں کی وجہ سے کیونکہ ایک بھڑڈو کے ساتھ کل جو میں سہپ ہوا ہے اور اس کے بعد میں بڑی پریشان تھی اور اچانک سے آج ہمیں ڈیسیجن لینا پڑا اور میں نے کروایا ہے دو بچوں کو اپنے سپے میں آپ کو لینے جا رہی ہوں لے کر آنگی کل کے ولوگ میں میں آپ کو دیکھاؤں گی بچے کیسے ہیں اور آفٹر سرجری کیا 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 کرنی ہے کیا کچھ کرنا ہے اور جو نیو مہمان آئے ہیں ان کو بھی میں کل ڈیٹیل میں آپ کو دیکھاؤں گی انشاءاللہ ملوائیں گی کیونکہ آج کے ولوگ کو میں یہی پر اینڈ کر رہی ہوں وانا ولوگ بہت لیٹ ہو جائے گا تو بس ویڈیو پہ یہی پر اینڈ کرتے ہیں I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ